باب نمبر 32 باب قول اللہ تعالی انما ذالکم الشیطان يخویف اولیاء فلا چخافوهم وخافون انکنتم مؤمنین اللہ تعالی کا فرمان کہ شیطان تو بس تمہیں اپنے اولیاء سے ساتھیوں سے ڈراتا ہے فلا چخافوهم تو تم ان سے مت ڈرو وخافونی بلکہ مجھ سے ڈرو انکنتم مؤمنین اگر تم واقعی ایمان والے ہو اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ شیطان اہل ایمان کے دل میں دوسروں کا خوف اللہ کے مقابلے میں زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسلام کے دشمن سیاسی دشمن دنیوی اعتبار سے تجارتی دشمن رشتداری میں دشمنیاں اور بہت ساری دشمنیاں تو شیطان ان کا ڈر دل میں پیدا کر کے اللہ کی شیط کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور اللہ کے خوف کو ہلکا کر کے مخلوق کا خوف بڑا دیتا ہے اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ فلا تخافوهم وخافونی انکنتم مؤمنین اگر تم واقعی ایمان والے ہو ان سے ماں ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو کیونکہ وہ ایسا نقصہ نہیں پہنچا سکتے وہ ایسا عذاب نہیں دے سکتے جیسے اللہ دے سکتا ہے وہ آخرت کے مالک نہیں ہے اللہ آخرت کا مالک ہے لہٰذا اللہ تعالی سے جیسا ڈرنا چاہیے کسی اور سے اگر انسان ایسا ڈرتا ہے تو یہ شرک ہے مثلا آسمان سے پتر پرسانا انسان کو جہانوے میں تبدیل کر دینا یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا جہانوے میں ڈال دینا جو خوف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں اگر کسی بندے سے وہ ایسا ڈرے بابا ایسا کر دیں گے تو یہ خوف کیا ہے مخلوق کا خوف ہے جو اللہ کی طرح ہو گیا اور یہ شرک ہے دنیا کا خوف انسان کو ہوتا ہے کوئی اس کے پیچھے اگر اس کے جنرلی جانوے لگا تو ڈرے گا ہو اس لئے تو باگتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب آسا زمین پر ڈالا تو کیا بن گیا سامپ ڈرے بھاگے لیکن یہ خوف وہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرح ڈرنا نہیں ہے یہ اس چیز سے ڈرنا نہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اگر اللہ کے ساتھ جو چیز خاص ہے جو صرف اللہ کرتا ہے اگر اس معاملے کو بندے کے ساتھ جوڑے انسان تو یہ کیا ہے یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجد کو معمور کرنے والے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے آخرت کی دن پر ایمان لائے نماز قائم کرے زکاة ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے انہی لوگوں کے بارے میں امید کی جا سکتی ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مسجد کے آباد کرنے کے اہل کون ہیں اور مسجد میں مقام جگہ ملنے لائق اور اس میں جنہیں آنے بیا جائیں واقعی کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی طرح سے نماز اور زکاة کا احتمام ان کی زندگی میں ہیں بدل عبادات سے لیکے مال عبادات کا بہتمام ان کی زندگی میں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ تعالی سے ہی درتے ہیں چاہے وہ دنی معاملات میں ہو چاہے وہ اخری اعتبار سے ہو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ تو اللہ نے فرما کہ امید انہی کے بارے میں کی جا سکتی ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں یعنی انہیں جنت والا راستہ ملے گا اور یہ دنیا میں بھی ہدایت یافتہ ہیں تو اس میں اچھی لوگوں کی ہدایت یافتہ لوگوں کے صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کی سوائے سے انسان کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے وَقَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْدِيَ فِاللَّهِ جَعْلَ فِدْنَةً نَّاسِ قَعْدَا بِاللَّهِ لوگوں میں سے بازے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچائی جائیں تو فوراں لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھے لگتے ہیں دین پر آیا توحید پر آیا پورے گاؤں میں اکیلا انسان تھا گاؤں شرک پر ہے اب گاؤں والے دشمن بن گئے اب اس کی دکان پر آنا چھوڑ لیا اس کا بائیکارٹ کر دیا اور اسے رشتے نہ دے توڑے اب اتنا ڈرتا ہے ایسا اسے خبرہ جاتا ہے کہ جیسے گویا کہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب سے جتنا ڈرنا چاہیے اسی طرح سے لوگوں کی طرف سے آنے والی عذیت سے ڈرتا ہے تو یہ واقعی ایمان والا نہیں ہے یہ صحیح ایمان نہیں ہے یہ کمزور ایمان ہے تو کہا کہ جیسے گویا کہ اور بازے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے پھر سارے شرکیات اور کفریات کرنے لگتے ہیں ان کے ساتھ واپس سے مل جاتے ہیں کہ بھئے ہمارے بس کی بات نہیں توید پر جمع رہنا پھر درگا پہ جائے گا سب تازی بٹھائے گا سب کچھ کرے گا کیوں اس لئے کہ تعلقات خراب ہوں گے یہ ویسا نہیں ہے جیسے کوئی اس کو ماں ڈالنے والا ہے یہ اور بات ہے کہ اس قیفیت میں انسان اگر کفریہ کلمات دل کی مخالفت کے ساتھ کہے تو بھی یہ آدمی اللہ کے نزدیک گناہگار نہیں ہے لیکن لوگوں کے تعلقات کی بنا پر صرف تیجارت کے نقصان کی بنا پر ایک انسان کفر اور شرک کو اپنائے تو اس نے اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو چنا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو چنا ایسا انسان اللہ کے نزدیک ناکام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مرفوعن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعن روایت ہے فرماتے ہیں کہ انسان کے یقین کی کمزوری میں سے یہ چیز بھی ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرے اللہ کو ناراض کر کے وَأَن تَحْمَدَهُمْ یعنی تو اللہ کو ناراض کرے لوگوں کو خوش کرتے ہوئے وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ اور اللہ کا رزق لے کے لوگوں کی تعریف کرنے لگے وَأَن تَدُمَّهُمْ عَلَى مَعْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهِ اور اللہ نے جو تجھے نئی دیا ہے اس پر تُو لوگوں کو ذمہ دار قرار دے کے ان کی مضمت کرنے لگے اِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْسَ حَرِيْسٍ یاد رکھو اللہ کی رزق کو کسی لالج کرنے والے کی لالج گھسیت نہیں سکتی کھینچ نہیں سکتی وَلَا يَرُدْدُهُ قَرَاهِتَكَارِهِن اور کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اللہ تعالیٰ کے رزق کو دور نہیں کر سکتی ہے انسان کو اس سے محروم نہیں کر سکتی ہے تو یہ جو روایت ہیں یہ فی نفسی معنن صحیح ہے لیکن سنت کے اعتبار سے روایت صحیح نہیں ہے شیخ البانی نے عضیفہ میں ایک ہزار چار سو تیراسی پر اس کو ضعیف کہا ہے لیکن بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان کی یقین کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے میں اللہ کو ناراض کر لیں اللہ کی ناراضگی سے اتنا نہ ڈریں جتنا لوگوں کی ناراضگی سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے رزق کر لیں لیکن تعریف لوگوں کی کریں اور اللہ کو بھول جائیں نعمت اللہ کی شکر لوگوں کا آپ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا آگے جیسے آئے گا اور یہ کہ اللہ نے اس کو جو نہیں دیا ہے اس پہ اللہ سے راضی ہونے کی بجائیں لوگوں کو اس کا ذمہ دار قرار دے کہ تمہاری وجہ سے مجھ کو رزق نہیں ملا اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ کسی حرص کرنے والے کی حرص رزق کو کھینچ نہیں سکتی اور کسی قرارت کرنے والے کی قرارت رزق کو دفاع نہیں کر سکتی جس کا رزق اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے کھا کے مرے گا بغیر کھائے نہیں مرے گا ملنا ہے مل کے رہے گا اس کو تو کوئی انسان اللہ کی تقدیر پر غالب نہیں آسکتا ہے چاہت کے اعتبار سے یا کراہت کے اعتبار سے تو یہ جو باب ہیں اس میں یہ بات ہم کو ملتی ہے اسی طرح سے ہتائشہ کی روایت ہے وَعَنَا عَشَتَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْسَلَمَ قَالَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ النَّاسِ رِضَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ اعتائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کی رضا چاہے لیکن لوگوں کو ناراض کرتے ہوئے یعنی لوگ چاہے ناراض ہوں اللہ راضی ہو جائے جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے جیئے عمل کرے چاہے لوگ ناراض ہو جائیں وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ تو ایسے انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ لیکن جو انسان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے رواہ ابن حبانا فی صحیحی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کی ناراضگی کو اہمیت نہ دیتے ہوئے لوگوں کے ناراض ہونے کو زیادہ اہمیت دے اس سے ڈرے ایسے انسان کو اللہ تعالی اس سے خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو بھی اس سے پھیر دیتا ہے اس کا مقصود و مطلوب اس سے حاصل ہوتا نہیں ہے اس لئے ہمیشہ یار دی رکھنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو چاہے لوگ ناراض ہوں اور اللہ ناراض نہ ہو چاہے لوگ ناراض ہو جائیں تو اس پورے باب میں یہ بات ہم نے دیکھی کہ اللہ کے خوف کی طرح کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کے ڈر سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے یہ انسان کی ایمان اور اس کی توحید کے نقص کی علامت ہے موسیقی